الحمدللہ والذی جاء بس صدق وصدق بھی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علم نبی یا ایوہ اللذین آمن صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اصول برکتہ ایک دوبارہ دوبارہ بات پر دو الصلاة والسلام علی کے آر رسول اللہ بھئی گل سنو انتہائی عدب دینا عقیدت دینا پیار دینا محبت دینا حسنین نانا دی ذات درود بھرو حولی بھرو یا اوچی بھرو الصلاة والسلام علی کے آر رسول اللہ وعلا آلیکہ اصحابی کیا حمد و سنا طبان حدی درود و سلام عقی نامدار مدنی تاجدار حبیب اے کردگار خب اے اصرات دلالہ سرکار دوالم ورہ مجسم شاہ بنیادم رسول مختشم سید العمیان دورد و سلام دا نظران حاصل کرنے تو detailed انتہائی واجب الائترام علماء اکرام شاملان شہربنیستان اور جتنے بھی اہباب حاضر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی شکر ادا کرو کٹے اس مالکی عظیم نے سندوں اپنی زندگی دن محاد دے اندر ایک رات روح ذکر رسول علیہ ادا فرمائی سٹیچ توسری علماء کرام دنورانی چیخ رہے اندر ادار کر رہے میرے برادر و برادر مقام عزت ماد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علام مولانا مفتی محمد حسن رضا قادری رضوی صاحب انتہائی مخلص دوست پیکر خلوص و محبت محتر مقام عزت ماد کاری محمد زیشان آدان آدھرونی صاحب میرے برادر محتر مقام عزت ماد مولانا محمد امتیاز اتاری صاحب استولاوہ ماشاءاللہ توڑے گازی بلدی پہچان شان آن صدائے حسان محتر مقام عزت ماد مبائی محمد عثمان تحری صاحب سارے دزارے احباب جتنے بھی حاضر ہو میں مبارک بات پیش کرنا محتر مقام عزت ماب مولانا محمد عثمان جشتی صاحب کہ جنا اس پور فتن دور دے اندر اپنی اس مسجد دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے سونے یار دا ذکر پاک کر کر سنن سنان سنان تمام کی تہ اینہ دنال جتنے بھی احباب شامل ہو اللہ کریم تمام دیروں 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 برکتہ فرمائے ماشاءاللہ میں بھی خوش قسمت آئیں کہ میں نوص پاک ہستیدی بارگاہ کی خراجی حقیدت پیش کرنے تفیق مل رہی ہے کہ تسی بھی خوش قسمت ہو کہ اصدق السادقین سید المتقین یارگار مصطفیٰ رون کے دربار مصطفیٰ زینت مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا ذکر خیر سننے بیٹھیں اللہ کریم ساڑھی حاضری لوں قبول و منظور فرمائے تو سی ماشاءاللہ اپنے امام صاحب قولوں صحابی دی تریف بھی سن لیے اور او دے چیونا کچھ کلی وی پائی تسیو بھی سن لیے میں تھوڑا جا اس تو اگر چلنا صحابی تو ہو گئے جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زیارت کیتی ہوئے حضور پر ملاقات کیتی ہوئے شرف صحابی یہ جو محترم ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک قبول صلی اللہ ماندے مٹھے اور پیارے گلاموں کائنات عالم دے اندر کوئی بھی بندہ نہ او دی اقیدت دا مظہر کوئی اندھے انہیں اپنا ہاتھ کسی اور دے ہاتھ بھی دیتا ہوں دے ٹھیک ہے جی کسی اور دے ہاتھ بھی دیتا ہوں دے واحد احد صدیق اکبر دیزاتے جنہ ہاتھ صرف مصطفیٰ دے ہاتھ تھا باقی جتنے بھی جمع علی پاک نے اونا عثمان پاک دے ہاتھ دیتا عثمان پاک نے اونا عمر پاک دے ہاتھ دیتا عمر پاک نے اونا عبو بکر صدیق دے ہاتھ ہاتھ دیتا ہے صرف جنہوں ایک صدیق دے ذات جنہیں صرف مصطفیٰ دے ہاتھ ہاتھ دیتا ہے اور پھر نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے اے سچے اور سچے اس قدر گلام نے کہ اے آپی وی مصطفیٰ دے صحابی نے اے ندے والد بھی مصطفیٰ دے صحابی نے بیٹا وی مصطفیٰ دے صحابی یہ تے پوتا وی مصطفیٰ دے صحابی چار پشتاں صرف صحابی جہ چھو بہتر 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 سمجھائیے حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابہ اکرام علیہ مردوان دے سکھا صلاح قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جتے صحابہ اکرام دے ذکر آیا نا تے پہلے نمبر جے ابو بکر صدیق شامل میں دیندادنا جے طالب علم اپنے ناکس مطالب مطابق عرض کرائیں جتے مصطفیٰ دے صحابہ دے ذکرے جتے بھی کوئی بھی کتاب جتے مصطفیٰ دے صحابیوں دے ذکرے اور تے پہلے نمبر جے ابو بکر صدیق دے ناماند ہے پہلے نمبر جے سستی دے ناماند ہے جی ابو بکر صدیق اس صحابہ اکرام دے سی پاسلار نے قرآن مجید فرقان حمید نے عظمت صحابہ برے جنابِ اللہ احسن انداز دے اندر بیان فرمائی اللہ فرمایا اکہ ہم مفلحوں سمجھائیے سمجھائیے کوئی ایک بھی نکام بولو نہیں اگلی ایسا اللہ فرمادہ خلائی تہم مہتا تو تسی سونے انداز جب بیٹھے ہو تیسا مجدار زی شعور بندے ہو قرآن سن کے کی بولی دہ بھلا وہ مٹھے مٹھے نال توڑ دے رہے ہو اللہ فرمادہ سارے ہدایت والے نے سارے ہدایت یافتا ہے لاؤ اگلی آئیت اللہ فرمادہ اولئے اکہ ہم مقرب مقرب فرمایا سارے مصطفاد قریبین انہیں آئیت پر لا اسعالکم علیہ اجورا اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ میرے قریبین الپیار کرنا ابو بکردی علیف تُلیہ تُلیہ حضرت وحشی بن حرب تک مصطفاد اکلکت کم بے چوبیس ہزار صحابی نے اللہ فرمادہ سارے مصطفاد قریب نے گو یا رب تسنان جس مصطفاد قریبین اللہ فرمادہ پیار کرنا مومن ہندی ہوئے جیرہ ابو بکردن بھی پیار کرنا ہوئے جیرہ عمر پاک نال بھی پیار کرنا ہوئے جیرہ جیرہ عثمان پاک نال بھی پیار کرنا ہوئے جیرہ یلی نال بھی پیار کرنا ہوئے سارے قریبین اے مصطفاد کینے سارے قریبین لہو اگلی آئیس اللہ فرمادہ اُلَا اِقَعَلِيهِم صلوات مِن ربِّهِم وَرَحْمَان فرمادہ نبی دے قلاموں نے جنہ تسلاتوں ندہ رب دے جنہ چرہ جنہ چرہ نزول ندہ رب کردہ سارے سارے سلام اللہ پہ بیجدہ اللہ برزان نو ترزاڑی کارا لے نگل لے رشتے دار سلام نہیں کردے صحابان نو تسلام مونہ دا پروردگار بے بیدہ بے بیدہ لوجی اگلی آئے سنا اللہ فرمادہ اولا اِقَعَمُسْعَ دِكُو فرمادہ سارے سچے ایک ہی نہ بولو سارے سچے لوجی اگلی آئیت اللہ فرمادہ اولا اِقَعَمُسْعَ 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 لیکن ستھا ملی بیدہ اِقَعَمُسْعَ اَقَعَمُسْعَ 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 ترزد ہو جیسا انہوں تسی متقی کہہ سکتے نہیں نا کہہ سکتے لہذا انہوں تھی آپس تھی رانجشان تھی متعلق زبان نکھل 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 قرآن انہوں تھی ساری متقی ہیں ایک ہینے بولو بلکہ اس رنسل میں نے تور آئیتی آدھا اللہ فرمالا واللہ بیما تعمل خبیر اللہ فرمالا اینہ دمتلقی سے دمتلق زبان درازی نہیں کرنے راب انہوں بہت آفد ہے اینہ کی کرنے تاملون اے مزارے اللہ فرمالا منو اینہ دے حال دا بھی پتے منو اینہ دے یعنالی زمان دا بھی پتے اینہ دے ساریاں چیزیں مت نظر لکھ دیا ہویا میں پھیر بھی پیا کہنا کن لن وعد اللہ الحسن اللہ فرمالا عبداللہ اپنی عباس فرمان دے الحسن اے الجنہ اللہ فرمان دے سارے جنت وعدہ کر چھے اون سنو ایک اور آیت اللہ فرمالا سیما ہما فی وجوہ من اثاری سجود ترجمہ زون کے بندے نہ بولے تو میں نے دکھونے اللہ فرمان دے میرے یار دے غلام دے تعریف ہے اینہ دی پیشانیاں دا نوری دست دے سیرا جم نیر دے فکیر آرہے اینہ دے مطنیاں دا نوری دست دے اگلی آئے اگلی آئے اس تو نال پچھے ایک آئت ہو رہے اس آیت دے جوزے اللہ فرمان دے اشدہ والا الکفار ترجمہ بیسا رب فرمان دے مصطفہ دے یار دے اشدہ والا الکفار کافران دے اینہ دے کافران دے کافران دے کافران دے کافران دے جتے کافر نظر آوے بگان باستے دوران آستے اللہ عمری کافر گلی گلی گلے گلے نگر گلے نگر گلی گلے نگر گلی گلے نگر نگر گلی گلے نگر نگر ابو 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 نگر 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 گلی گلی نگر 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 ابو ابو بکر ابو بکر ابو بکر نگر 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 گلی گلے بکر 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 نگر نگر گلی گلے ایمان تیخار بکر بکر اینب جمہ نگر 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 اینجی سپا سلارنو ابو بکر صدیق آنے اس جماعت سپا سلارنو ابو بکر صدیق آنے واللذی جا اے خود تفسیر علی پاک المروی آپ فرماندینے اے خود تفسیر علی پاک اے خود تفسیر علی پاک اے خود تفسیر علی پاک مروی اے خود تفسیر علی پاک مروی اے خود تفسیر علی پاک اے خود تفسیر علی پاک مروی آئی ہے وہ صدقہ بھی صدقہ بھی واحد ہے یہی ضمیر بھی واحد ہے اللہ فرما گا صرف ایک نے اس سچ دی تشریح کیسی ہے علیہ اپنے مہدس گئے اُنے نینی اُنے نینی اُنے نینی اُنے نینی جن نے اس سچ دی تصدیق دی اُنے نینی بولو اُنے 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 میں قرآن دیئے کو ہر آیت سہار اللہ اللہ فرمائے لَوَإِذْ آخَذَ اللَّهُمِ سَاكَ النَّبِيِّنَ لَبَا آدَيْتُ بِعَا کِتَابٍ وَحِمَّا ثُم جَا لَا اَاہ اَطْتَنُوبِينُ لِنْعَزِيمُ رسول تجل تنوین آئی ہے اتازین تازی آئی ہے اے شان والی آئی ہے اللہ نبیان کو یعنی دا پہلندہ جدو کتاب و حکمت و حمد پھر اشان والا رسول آجائے امام و سدی کل امام وہ رسول تو اڈی تو اس کی کا سر نالہ ہوئے اللہ پہ آ فرماندہ جرہا رسول دی تصدیق تسر نالہ ہوئے لوگ کو یو نوی یانوی سمجھیے گا امم و سدی کے امم و سدی کے امم و سدی کے اللہ امام و علماء و عرقامان بھانگے گا کھوری جی کھولنا اللہ فرماندہ جرہا پیار آدم دی تصدیق کرے موسیقی 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 دو پہ شانے مفسرین دو پہ شانے شان لئی تعظیم لئے او شانہ والا رسول آئے اللہ پہ آپ فرماندہ جر آپ پہلے نبیان دی تصدیق کرے او شانہ والا رسول آئے سجید سے جر آپ نبیان دی تصدیق کرے او شانہ والا رسول آئے او ابو بکر گڑیاں کے شانہ والا رسول آئے او 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 شانہ والا رسول آئے اچھا ہوگا ایک اور بھی ہوں دیا ایک اور تقریر ختم کر او شانہ والا رسول آئے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ نے اوشی گیا لمحی جزا آگئی شاید ہوسکتا ہے اللہ اپنے سلامتے سبحان اللہ بولو اے صرف ایک خوشت بھی آسان میں آنے اچھ کے گل کی تھی تھی باقی تسی جتنے بھی احباب بیٹھے ہونا کہوں کہ صدیق دا ذکر چہرے مسکران دیں اللہ جیتنے سلامت اللہ امام حشام امام حشام مکی ہونا ایک تاجر اونٹھ ہلت دے سمان دے تجارت کی کر دے نال شام دے طرف جا رہے تے نال اس تاجر دے ایک گلام ہے اور جدوں رستے چے اجے سفر جاری شام نہیں آئے تے ملک شام تو پہلے نہیں شام آؤں تو پہلے شام پہ گئی تے او گلام اپنے آقا مکین لگا کہ حضور سمان ساڑھے کو کافی زیادہ ہے تے اون شام پہ گئی ہے تے جے تُسی اجازت دو تے اطلاع کے چاہ کے کو گھر ویکھ لیے کو ویلی ویکھ لیے کو ڈیرہ ویکھ لیے کہ او تے رات کٹ لیے کہ جنگل بھی آبان ہے رستے اس طریقے دینے تے سمان میں ساڑھے اوکا فیے کچھ اور لٹیرے نہ آ جا او آقا کیا لگا اپنے گلام کے ٹھیک ہے کو ویکھ لے سب ور تھوڑا جا جاری ہویا تے اگر 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 ہیسائیاں تا گر جانا جایا تے او گلام اپنے آقا کیا لگا حضور ہے ہیسائیاں تا گر جایا تے جے تُسی اجازت دو تے میں اے نا نو پوچھ لوں کہ اسی مہمانا مصافران تے رات رہنا چاہنا تے تُسی سانو راکھ لوں انہیں کہا پوچھ لے ایک گلام بھی ہویا انہیں درواز رواز دستک دیتی وہ ایک بندہ بار انہیں کہہ دی کون ہو انہیں کہہ دی کون ہو جدو انہیں مصافران تا سنایا تے او کہنا گا پہلی ماظرت تُسی چلے چلے جا اسی اتھے مصافرانو رات نہیں رکھ دیکھ انہیں کہہ یار کیوں تُسی کیوں مصافرانو اتھے رات نہیں رکھ انہیں کہہ کہ اے گر جا ہے تے ساڑے راڑے راڑے جرے عیسائی سادری نے او اندر بٹھے ہوئے تے بزرگ زرگ نے ساڑے انسو سال وہ سبابے دی ہمارے تے او دے اے ابرو جرنہ اے ایتھے آئے رکھ سار اتھے اتنا بزرگ بند ہے تے پچھلے دن اچھے ایک مصافرانو اتھے رات رکھے آسیا تے او سی کافر تے ساری رات کردہ رہا بھتان دی پھنڈی 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 او ساری رات بھتان دی پھنڈی 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 تے او سویرے اوٹھے تور گئے تے او دن گیا جہ دن گیا ساڑھے اس پادری عبادت اچھو روحانی یہ تو نصیب نہیں ہو رہی اوہی اللہ علیہ نے ایک عبادت دی حضور میاں شیر محمود روٹی نوہت پانے کے تے پچھے کر لیا فرمایا پھنی دورت نے پکائی جگہ میں نہیں کھانے 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 اور روحانی یہ جب رکھا جگہ اوہ کہنے لگا جی اس منع کی تا ہے کہ ہونے ایتھے کسن رات نہیں رکھنے اوہ گلام کہنے لگا پھئی گال سو اوہ جارا میرا آقا سمان دل آگے کھلو تا اوہی تے میں بھی اوہی نار رہی اسی پوری زندگی آج تک کدھی پتان دی پوجہ نہیں ہوں کیتے جیتے نوے دار رہا نا تے پھر اسی آج تک کدھی پتان دی پوجہ نہیں ہوں کیتے انہیں کہا اچھا اس دور چہتے اسی پتان دی پوجہ نہیں کر لی انہیں کہا پھر ایک منٹ رکھو میں اپنے اپنے بزرگانوں پوچھا وہ گیا کہنے لگا بابا جی بار پر انہیں آئے اور بابے نے پر انہیں آتا ناز ہونے آتے انہیں پچھلی یاد سی انہیں کہا پکا دے ایتھے نہ رہے انہیں کہا حضور و بھتان دی پوجہ نہیں کر دے بابا کہنے لگا اس دور چہتے بھی بھتان دی پوجہ نہیں کر رہے جائنہ نے پچھ کے آئے کتھوں اور واپس آئے انہیں کہا بھائی ساڑھا بزرگ ساڑھے بابا جی پہ کہنے کتھوں آئے ہو انہیں کہا مکیوں آئے ہو کتھوں آئے ہو مکیوں واپس کہا کہنے بزرگوں کو کہہ رہے ہیں نمکیوں آئے ہیں بابا جی فرما لگے انہیں پوچھے مکہ ہوئی جتے پہار ہار مکہ ہوئی جتے خجوران بابا پس آئے کہا کہاں لگا مکہ ہوئی جتے پہار ہار جتے خجوران ہار انہیں کہا جی اوہی تو رکھا کہنے لگا بابا جی اوہی انہیں کہنے پوچھ کر کبیلی اور پھر آیا انہیں کہا کس قبیلہ نل دوارہ تعلق ہے جو انہیں کہا جی قبیلہ قریش او درو جرہ آتا سینہ انہیں کہے میرا غلام اتیو دنی دیر تک لو رہا ہے جتا کوئی پیغام نہیں لے گئے میں آپ پہ جا کے پکر کر او آتا بھی آگئے جا کے کہنے لگا بابا جی قریش قبیلہ جرہاں نہ لیں بابا کہنے لگا قریش قبیلہ بطھیرہ وڈا ہے انہوں پوچھو دی شاک کے رئی ہے قریش دی شاک نہ رہنا لے وہ واپس آئے انہیں کہا جی شاک کے رئی جے انہیں کہا رات رکھنا جی درکھو این تو سکرے پر نہیں پائے آسانے کری کتھوں آئے خجوران بھاگ بہار ہیں اسی قریشی ہیں انہیں کہ قریش دی شاک کے رئی جے غلام بھول کے آتھا لگا بنو تیم ایک کئی کتاب مجھے تمیم بھی لکھے کئی علماء انہوں تمیم پردے بھی نہیں لیکن لیسے صحیح یہ ہے کہ تمیم نہیں تیم بنے تیم دے رہنا لیا اور واپس گیا انہیں کہا بابا کی قریش دی شاک بنو تیم دے رہنا لے ساڑے تین سو سال نا عیسائی پادری چاؤں کے بول کے آخن لگا جاؤنا نو پوچھے تو ہاڑے بے چ کوئی ابو بکر دے نہیں تو ہاڑے چ کوئی ابو بکر دے نہیں تو ہاڑے چ کوئی ابو بکر دے نہیں آپ نے فرمایا میرا نا عیبوب کہہ رہے ہیں اے میرا گلامیں واپس جا کے آخن لگا بزرگو بزرگو آئے ہیں ایک پیاند میرا نا عیبوب کہہ رہے ہیں ایک عیبوب کرد گلامیں بابی نکل سنیں اسادہ سہارہ لے کے بابا اٹھے آئے ہیں اٹھ کے گین لگا انہوں جا پی آئے ہیں اندر قدم نہ رکھے ہیں سادہ پیر تیرے استقبال آپ پی آئے ہیں انوا کو اندر قدم نہ رکھے ہیں سادہ پیر آپ پی آئے ہیں اس بابے نے ڈنڈے دا سہارہ لیا مٹھا مٹھا ٹور دا اس طرف گیا بھائی اسمان تحریب اللہ دی عزت دی قسمیں ہاک کے بنا دے چھوٹا وٹے دے ہاتھ چو میں جوان بزرگ دے ہاتھ چو میں لیکن میں اینیا اکھان دے نال کی تاب جو پڑے ہیں سادہ تین سو سال دا عیسائی بادری بڑا سدیگ کے انبر دے ہاتھ پہ اندر سدیگ دے ہاتھ پہ چو میں سدیگ پاک پہ چو میں دے ہاتھ چو بدے ہاتھ پاک دے بابا نال لے کے اندر جدو اندر بیٹھے نا سدیگ پاک اے جے کھلو تے انہیں ویٹھے لیں تے اس بابن پرانا سندوق جا کھولے تے اس سندوق چو ایک کتاب بار کڑی اس کتاب دنائے انجیل انہیں ایک کتاب کڑی انجو صدید پاگ دے چیرے والوے کھے تے ایک پر کتاب والوے کھے ایک نظر چیرے والوے کھے تے جریہاں نشانیاں پائیاں جان دیا اور اے دروہ کے تے صفا ایک کتاب کے صلو parlament انجنال صدید جان دے نالے سیتیک دے چیرے والوے کھے ایک نظر انجیل دے صفے ہاں تے ایک نظر علی دے آتا۔ ایک نظر انجیل دے صفے ہاں تے ایک نظر یارے گار دے چیرے ہتے صفے تھ گھلی جان دے سفے تھلی جاندے سابتو یا کتاب سمجھے چاندی آدھو لے جب سفے تھلی جاندے سفے تھلی جاندے سفے تھلی جاندے سفے تھلی جاندے اے ہوئی بھائی آج نکل سفے تھلی جاندے کیونکہ قرآن ہوں نے سمجھے ہمیں جنہوں صدیق سمجھے جانے جنہوں صدیق سمجھے نہ آئے انہوں قرآن بھی نہیں ہوں گا بابا سفے تھلی جاندے سفے تھلی جاندے سفے تھلی جاندے جنابے صدیق کے اکبر بول کے یا کھلیں گے بابا جی ایک نظر میرے وال پہ بندے ہو ایک نظر کتاب وال پہ بندے ہو او جنہوں بھی تک سو بابا بول کے اکھلیں گا اے ابو بکرے اے کتاب انجی لے اس عیسان بیتے نازلے یہ میں جنیالی چیزاں تیرے کلو پوچھیاں ہیں ایتے ساریاں لکھیاں ہویاں ہیں میں تینوں جو پوچھیاں نا سارا کچھ ایتنے لکھیاں ایتنے لکھیاں تو صرف ایک چیز رہ گی یہوں بھی گاست ہے ابو بکر صدیق فرمانا کہ بابا جی پوچھ لو او کی رہ گئی انہیں کہا سجنہ ایک کتاب دے ویچ لکھیاں کہ تیری نافت اتے تیل لے تیل لے اجرہ کمیز ہٹا میں تیل تے بکا ہے آپ نے کمیز ہٹا ہی تھی وہ تیل نظر آئے بابے نے تیل چمیان تیل بٹھایا ادھا کمرہ دیتا آبوں آبوں جیسے بندے نے انہا کوچھ ہے وہ جی انہوں راتوں نہیں پیندی 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 لو نہیں پیندی لو نہیں صدیق فرمانا ساری رات انجی لنگی کروٹاں بدل لے اگلے دیار سمان لے آتے شام چلے گے تجارت ہوئی نہیں فرمان دے شام ویچ ہیتا منو خواب آئے خواب پدک کی ہے چود بیدہ چند تکے دے میری چولیچی آئے چولیچی آئے چولیچی آئے چولیچی آئے چولیچی آئے چولیچی آئے تینوں پتہ تیرے یار نہیں کی 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 اچھا ایتھے کہ ایک اور چیز میں ایک اور چیز سوانوں رسا چلے چلے تینوں پتہ تیرے یار نہیں کی کی آپ رفونوں کے مرے کہنا میں نبی ہیں فرمان دے چلو جتے آئے ہیں ملنے ہیں پوچھنے ہیں پلا آپ اپنے سمان بنے ہیں صدی حضرت ابو طالب دے گا جنابی ابو طالب نے پوچھا میرا یار کی تیر ہے وہ فرمان لگے وہ بہار دی چوٹی تیر صدیق اکبر فرمان دے میں خودر گئے میرے نبی نے میرے والویں فرمان صدیق آگئے ہیں قل لا الہ الا اللہ قلمہ پر لے ابو بکر صدیق انہیں میں کھیت اسی نبی ہو فرمان لگے نبیاں عرض کر دے نبیاں کل موج سے بھی ہو دینے حضور کو اموج دادس ہو میری تقریر دا نچور جے اے جملے بڑی محبت نہ سنے آگے حضور کو اموج دادس ہو میرے نبی نے مسکرا کے فرمان صدیقے تینوں راہِ بھاکی سا یادے تینوں راہِ بھاکی سا یادے حضور یادے فرمایا انہیں تیرے ہاتھ چمے میں تینوں یادے حضور یادے فرمایا انجیل پر پر کے تینوں پیا سناندہ تینوں یادے حضور یادے فرمایا بھل کے شام گیا سے چود ویدہ چند کٹ کے تیری چولی چی آیا سے نبی فرمایا بھل کے سناندھ اس قرآن کے حصنے تینانہ بھول کے فرما دے میں صدیق جی آئی دے تو وڑا موجودہ بھی ہون تیر چاہیے ڈیس تو وڑا موجودہ ہون کے راہ چاہیے چارے یارے نبی موسیقی 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 زکر قرآن نے کی تا واللہ زی جا عیدروں کے گوڑا سنو میرے نبی مکہ شریف چنے تے جری گال حضرت عبو بکر صدیق نکے دستے دستے دسترین ملک شام دی انہوں کے اندنے غیب دی خبر انہوں کی یادنے بولو غیب دی خبر تے پھر میں نکے علین دو مصطفیٰ دے پیلے خلیفہ عبو بکر صدیق پیلے مسلمان ابو بکر صدیق پیلے صحابی ابو بکر صدیق پیلے جنتی ابو بکر صدیق انہ جری چیز ویک کے محمد عربیدہ کلمہ پر ہے اوہ علم غیب اوہ کی یہ بولو علم غیب ایلا مطلب مصطفیٰ علم غیب تسلیم کرنا اسلام دے پیلے خلیفہ دا طریقہ آلہ حضرت احمدلہ حرمان دے سر عرش پر ہے تری قزر دل فرش پر ہے تری نظر ملکوت ملک میں کوئی شئر نہیں وہ دے تجھ پیلے آیاں نہیں ابو بکر صدیق جنتی ایتمنک حدیث پاک یاد آگے قرآن پاک دیوائیت اللہ ہر صحابی نالجنت ایک سچی فرمان مصطفیٰ حضور دی حدیث سنے میرے آقا فرما دے جدو جنتی جنتی جان گے جدو جنتی اللہ کرے اس بردنج جتنے بھی بیٹھے ہو یارے گاہ صدقہ رب سارے انو بغیر حساب رب فرما گا توڑا آنا مبارک لوگ کو سارا کچھ کیتا جے اس جنتی توڑا آنا مبارک توڑا آنا مبارک جی آنو ساتھ بسم اللہ 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 فرمایے گا کین آنو کین آنو جنتی آنو جنتی آنو اینسانو چیزاں جنتی جنتی ویلکم اے سار کے چیزاں او دو ملنی دو ملنی دو اے دے واسطے کوئی چیزاں شرک ہے ایمان بھی شرک ہے عمل ٹھیک بھی شرک ہے تمہت بھی شرک ہے تو اس تو باد سی جان ہے جنتی سرکار دے صدقے انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھ آئیے سمجھ آئیے سمجھ آئیے تے اس ویلے اللہ فرمائے گا تُسی جنتی ہو توڑا آنا مبارک ہے جس سینے سے ساٹھ بچے تے بولی ورنا تکلق نہ کریں اسی تُسی ہو جنہ نمارن دو بعد جنت لبنی ہے ابو بکر ہوئے جنہ دنیا جنبی ہوئی ہے میرے آقا فرمان دے میرے ابو بکر جنتی ہے میرے عمر جنتی ہے میرے عثمان جنتی ہے میرے علی جنتی ہے تلہا جنتی ہے زبیر جنتی ہے عبد الرحمان جنتی ہے ابو عبیدہ بن جرہ جنتی ہے ساتھ بھی نبی وفاس جنتی ہے سعید بھی رزیر جنتی ہے اے میرے آقا پی فرمان اے تیک روک کے گال سنے لے گال پری محبت رل سنے لے مرزے کی تھی سانو جنت کا دول ابنی ہے مرن تو بعد اسی جانے جنت اندر صحابیوں نے جنہ دی جنت ہے دنیا جری جنت سانو آخرت میں چلپ نہیں ہے او ننیو جنت دنیا چلپ بھی ہوئی ہے سچی دسی جنادی جنت بھی ساڑے جاسی دیں اچی تے بول ذرا سے و حضر اللہ مصطفیٰ دے گلاموں نے جری جنت سانو مرانت و بعد ملنی ہے او جنت دنیا چلپ بھی ہوئی ہے ساڑی آخرت والی جنت ہے او ننیو دنیا والی جنت ہے سچی دسی جنادی دنیا جنت ہے او ننیو آخرت کی ہوئے گے او ننیو آخرت کی ہوئے گے اچی تے بولو ذرا اجری میں اشرہ مبشرہ لی حدیث پاک پری ہے حضرت آئیشہ پاک سے حدیث پاک دن راویت میں اگلے جملے پرنے میں اگلے جملے میں سنکار نے پتا کیا فرمایا حضور فرمایا یا آئیشہ تو آنا سید المرسلین یا آئیشہ تو آنا اے آئیشہ میں رسولان دا سردارا اگلے بھی جملے لے وَأَبُو بَقْرِنِ سِدِّقِ اَفْتَلُ السِّدِّقِ وَأَبُو بَقْرِنُ سَجَّا مَانَ لُو یا آبی چو تھا کوالو ایدا مطلبے جرا سچا ہوئے گا او ابو بقر نے سچا من نہیں کیونکہ ابو بقر سچیاں دے سردار اچی تے بولو ذرا اگلے جملے یا عائشہ تو انتا امم مومنی دل دریا سمندر پر د حنگی کون نلا دیا جانے موسیقی موسیقی سوہی رب پیچھانے ہوں موسیقی 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 ایسی وجہ تو تفرمارہ رہے ہیں یہ علم غیب زون ہے ایسی وقت تفرمارے نے شہید ہے اچھا جہاں تو زینی چی سمری تو تیک اور جی دس ہو جرہ باطل تمرے قدیوں میں شہید ہویا آج جانگ ہوتی ہے اے درو بھی تلواراں اٹھیں ہیں اے درو بھی تلواراں اٹھیں ہیں اے درو بھی تلوار اٹھیں ہیں دو ہاں کل تلوار ایک جیسی یہ میدان کوئی یہ دن جرے ہویا دن بھی ایک تریخ بھی ہے لیکن ایک پاس بندہ مرتے مار گیا او مردہ دوسرے پاس مردہ تیادہ مردہ سوچ نہ مینے اے زندہ اے دی کی وجہ تو اسی کہا نا چشتی صاحب اصل جہاں اونے کلمانی پر ہے انہیں کلمان پر ہے تمہا کھانگا جیساں بھی دہ کلمان مرن نہیں دیندہ کلمے لے آپ کی میں مر گیا ہوئے او جیدہ کلمان مرن نہیں دیندہ کلمے لے آپ کی میں مر گیا سمجھاری گل دی انہیں ارز بے کلمان شہید ہو ہوں گے جیرا حق دی ہوئے جیرا باطلتے ہوئے او شہید ہویا بولو دے صحیح انہیں شہید آفیدہ مولانا عثمان چشتی دی اسمس جدی اندر بیٹھا لے گئیور سنیوں اچشتی دا تو فالہ جو یاد رکھو گے شہید ہو ہوں گے جیرا حق دے مرے جیرا باطلتے مرے انہوں شہید نہیں آتے میرے نبی نے عمر عثمان لیں شہید لفظ بول کے دا چھڑے آ لوگوں قیامت آ جانی ہے مردے دم تک میرا عمر بھی حق دے میرا عثمان لیں حق دے میرا عمر بھی حق دے میرا عثمان لیں کی ہے اچھا ایندہ ذکر مصطفیٰ صدیق دا پہلے کے فَإِنَّمَا عَلَيْكَنَا عَلَيْكَنَا الصِّدِيقُ اس واسطے اپنے ایمانی خراب نہ کرو اڈبِ شاہ دو نمبر پیرہ پیچھے لگ گئے اور جنابِ اللہ پیسہ ویک کے تکریر چینج کرنا لے مولویوں نے پیچھے لگ گئے اِبْنُ الْبَقْتُ لوگتاں دے پیچھے لگ گئے تے اپنا ایمان خراب نہ کرنا میں بیس یوں قرآن دیا آئیتاں پر احمدتِ صحابہ بیان کیا یارِگار دی فضیلتوں نے بیان کیا سمجھائی ہے اپنا ایمان نہیں برباد کرنا کوئی تنہوں لکھ دلیلہ دے تنہوں کہیں فلان تریخ چلیخ ہے فلان سیرچ چلیخ ہے ان ایک مسلمان لازل تے قرآن قرآن کی جیزے ہو انہوں نے کہا یار یار مولوی صاحب کو اڈی میرے بانی چوپ پر ہو سان ضرورت ہی نہیں دسن ٹھیک ہے اور یہ کسی اصلی تا نسلی تا پہچان کر رہی ہوئے نا تے ایک طریقہ دسا تے دسنا بھی میں شیر دی صورت ہی اندر تے ایس شرح دی اندر جی میل کے پر ہوگے کھوٹے کھرے دی پہچان ہڑے کھوٹے کھرے دی خوٹے کھرے دی ڈشان صاحب حسن بھئی میں تقریبا جسم ایک فل جاتے کھرے دی نا یار تے منو چیرے دورو ہی نظر آجا تے ایتے دوسرے انتیاب سب کلام بھی برنایا تنال بندے چیرے بھی بیک رہی ہیں کھوٹے کھرے دی شان جدوں اقادی بیان ہو اے جو ملے بولیں گے شان جدوں اقادی نہیں چاہتا نہیں یہ جب بولو سارے شان جدوں اقادی جرائے کلام پر امت دعا کرنا جن ہی دیر سکا یاد مرے امت دیر پر پاری میں لگے شان جدوں اقادی نبی دے کلام سارے جو مجانے کے نبی دے کلام سارے جو مجانے کے نبی دے کلام سارے جو مجانے کے من کے راندیاں پر جن دی جان ہو من کے راندیاں پر جن دی جان ہو شان جدوں اقادی نبی دے کلام سارے جو مجانے کے نبی دے کلام سارے جو مجانے 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 نعرہ رسالہ اسجد اللہ نائے ساڑھے ایک مدرہ گئے رہے سیدی بہتانی بہتانی اللہ محافظ خانی حسین رضوی جانا نعرہ لباندہ رہے ہیں میں اپنے اکھنالوے کے بابے چھتانل بچھتانل بچھتانل جرے کل اللہ تو نے اٹھیا جارہے ہیں رسول دے نعرہ رہے ہیں نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ اینی کے کچھین آنا لانے موسیقی درے آس کے رفول نکمائی دے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ او سانچے دلانہ موسیقی دے نعرہ موسیقی دے نعرہ کھوٹے دے نعرہ موسیقی دے نعرہ نعرہ رسالہ آپی بڑا لطف لانا میں اپنے مزلی بھرنا آقا دے گلام سارے جو میں جانا آقا دے گلام سارے جو میں جانا من کے راتی آپے جاندی جان ہو من کے راتی آپے جاندی جان ہو شان جدو آقا دی شان جدو آقا دی واللہ زی جاہاں شدکی و سدہ کبھی فرمایا ہے سچ میں کہوں نے مصدی کے جن نے سچ دی تصدیق کی تھی یہ کونو صدیق کا میرا تصدیق کی اکبر ساری جنگی کری چوٹ نہیں بولے اس واسطے گلاموں سچنوں اپنے اٹھے بھی لازم کرنے پانچ وقتا نمازنوں اپنے اٹھے بھی لازم کرنے باجمات نماز پریا کرنے مصطفیاد ہر نسبتہ حیاء کریا کرنے اللہ کریم میرا پرنا پرنا قبول فرمائے بلا پرنا اللہ